ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کمروں سے باہر نکالا خبریں تو یہ بھی ہیں کہ لڑکیوں کو بھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے نکالا گیا ان کو زیادتی کی گئی یا جو بھی کیا گیا کچھ موب میں جو ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے اوپر حملے کی ہیں کرگستان کے دارہ لکومت بشکیک میں پاکستانی طلبہ پر حملہ کیا گیا ہے اور کرگستان کے دارہ لکومت بشکیک میں مظاہرین کے حملوں میں تین پاکستانی طالب علموں کی حلاکت کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جس کی مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی نوزمانوں کے ہوسٹلز پر حملے توڑ پھوڑ پاکستانی طالبات کو حراسہ کیا جا رہا ہے آپ کو پتا کہ انڈینز ہیں وہ بڑا فالو کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو کوئی دس آزار کی قریب سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے اوپر سخت قسم کے اس وقت حملے ہو رہے ہیں جب بھی کبھی جب بھی کبھی پتا چلے کہ انڈینز سٹوڈنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو نریندرہ موڈی ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتا ہے ہم تو جہاز بیج رہے ہیں ہم لے آئیں گے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاں پہ قتل کیا گیا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ہوسٹل سے نکال نکال کر مارا گیا ہے صبح کے چار بھج رہے ہیں صحیح ہے ابھی تک کسی کا رسپوس نہیں آرہا پاکستان میں کسی کا ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں سو رہے ہیں ہمارے وزیراعظم جو ہم لوگ کا سلسلہ ہے وہ صحیح ہے اچھا اب ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ کرگستان میں اس وقت فوج بلالی گئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس پر جو حملے ہوئے ہیں وہ اس قدر شدید تھے کہ وہاں کے لوکلز نے کرگستان بشکیک کیپٹل جو کرگستان کا ہے وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کے ہوسٹل میں گھس گھر کر ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کمروں سے باہر نکالا ان کو پیٹا مارا شدید تشدد کیا خبریں تو یہ بھی ہیں کہ لڑکیوں کو بھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے نکالا گیا ہے ان کو زیادتی کی گئی یا جو بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ کئی گھنٹوں تک معاملہ چلتا رہا ہے اور پھر سٹوڈنٹس کی کافی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو گئیں اور ان ویڈیوز میں سٹوڈنٹس اپنے کمروں میں چھپ چھپ کے پاکستانی سٹوڈنٹس کمروں میں چھپے میں ہیں اور وہ آہستہ آواز میں ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیوز اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ہو اور پاکستانی ایمبیسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا لیکن اب تک حالات یہ ہیں کہ جب میں آب تک یہ پروگرام پہنچا رہی ہوں کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی اس کے اوپر ٹویٹ آ گئی ہے فوران آفس کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آہ جو فوری طور پر ہم آہ آہ ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور کرگستان کی حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے آہ لیکن اسی کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جو انڈین آہ گورنمنٹ ہے آہ ڈاکٹر جیشن کی طرف سے آہ جو وہاں پر کرگستان میں انڈین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیلپ لائن ایشو کر دی گئی ہے ہیلپ لائن نمبر دے دیا گیا ہے اور ان سے رابطہ رکھا جا رہا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ سب اپنے ہوسٹلز میں رہیں سب اپنے کمروں میں رہیں باہر نہ نکلیں تو دیکھئے انڈیا کی طرف سے تو ہیلپ لائن ایشو کی گئی انہوں نے فوران بتا دیا اور یہ خبر آ گئی ہے کیا پاکستان کی طرف سے بھی ہیلپ لائن ایشو کی گئی ہے کیا وہاں پر کوئی نمبر ایسا دیا گیا ہے اور کیا اب دیا جا رہا ہے کئی گھنٹوں تک ایسا ہوتا رہا اور ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو سکا کیونکہ جو خبریں اس وقت میرے سامنے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہیں میں آپ تک وہ پہنچا رہی ہوں ظاہر ہے کہ مجھے وہاں کے اندر کی کوئی خبر کہ میں وہاں پر موجود ہوں نہیں لیکن ایسا بے شمار میڈیا ایسا ہے کہ جہاں پر ان ہوسٹلز میں جو لوگ جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور رابطے کے بعد ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے چلا دی ہیں اور جو ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی انٹرویوز کی ہیں تو جو وہاں کے سٹوڈنٹس بتا رہے ہیں وہ تو خوفناک ہیں اچھ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان سٹوڈنٹس تک لے کے جاؤں کیونکہ میں براہی راستہ آپ کو سنوا دوں گی کہ ان سٹوڈنٹس نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے خود سے گڑ کے خود سے جو زیادہ بڑھا کے بتا دیا کچھ زیادہ بڑھا کے نہیں میں آپ کو انہیں کی زبانی بتاؤں گی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنوا دوں گی لیکن یہ معاملہ شروع کیسے ہوا ہوا کیا ہے جب میں نے یہ سوچنے کی پوری سر پھٹول کر لی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مصری سٹوڈنٹس تھے ایجپشن سٹوڈنٹس جو تھے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا کوئی جھگڑا ہوا ایجپشن سٹوڈنٹس کی طرف سے شاید وہاں کے جو لوکل کرگستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کی لڑکیوں کو یا کوئی اس طریقے سے بات ہوئی ہے دس ہزار کی قریب سٹوڈنٹس ہیں تو یہ سارا جو جھگڑا شروع ہوا وہ کہتے ہیں جی کچھ لوکلز کے ساتھ کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لوکلز کو جانا وہ مارا ان کے ساتھ جھگڑا کیا جو کہ غلط بات نہیں کرنا چاہیے تھا بٹ یہ ہے کہ اب اس کے جو ریزلٹ میں جو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ پورے جانا مابز بن چکے ہیں وہ ہر جگہ پہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں یہ انڈین سٹوڈنٹ ہیں یا یہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو جہاں پہ بھی وہ مل رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں بلکہ ہاؤسٹل سے نکال باہر نکال رہے ہیں اور گھروں سے باہر نکال رہے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں بچیوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جہاں نا وہ لے کے ادھر ادھر ان کو ان کو پتنی اغواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کرگستان کی گورمنٹ ہے اور یہ بھی بتانے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی پولیس ہے وہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی ہے جو انہوں نے آرمی بھی ڈیپلائی کی ہے وہ بھی نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرگستان کی گورمنٹ کے لیے باعث سے شرم ہے باعث سے ننگو آ رہے ہیں جب کوئی سٹوڈنٹس آپ کے گھر میں آتے ہیں جب کوئی فورنرز آپ کے پاس آتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا وہاں تو ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بندہ ہے دوستو خبریں آ رہی ہیں کرگستان سے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ موب میں جو ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے اوپر حملے کی ہیں انیشلی یہ جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ ایسے سٹارٹ ہوا کہ یہ ہوسٹل کا مسئلہ بنا تیرہ مہی کے قریب جہاں پہ پاکستانی سٹوڈنٹس اور لوکلز کے درمیان اور وہ ایک وائلنٹ کنفلکٹ میں کنورٹ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایجپشن فیمل سٹوڈنٹس ہی ان کی ہرائیسمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے پھر ایجپشن اور کرگیس سٹوڈنٹس کے درمیان لڑائی ہوئی اور جو کرگیس سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تمام فورنرز پہ حملے کرنا شروع کرتی سٹوڈی ابھی پاکستان کا جو فورن آفیس ہے اس نے ایک ڈمارش دیا کرگیس امباسیڈر کو اسلامباد میں اور کہا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے اس پہ ہمیں بتایا جائے آپ کو پتا کہ انڈینز ہو ہیں وہ بڑا فالو کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس پہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی جب بھی کبھی پتا چلے کہ انڈین سٹوڈنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو نریندرہ موڈی ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتا جی ہم تو جہاز بیج رہے ہیں ہم لے آئیں گے نریندرہ موڈی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ کے رشیہ سے اور یکرین سے ان کی جنگ رکھوا دی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جیسے کہہ دیں گے نا کہ ان کی بہت ساری جو ایڈبرٹائزمنٹس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ موڈی صاحب نے ہمارے لیے جنگ رکھوا دی تو اس طرح کے چیزیں بھی سو دے ڈو آہ رکوائی یا نہیں رکوائی وہ ایک سیکنڈ چیز ہے but the question is کہ ایک 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 ایمپریشن دیا جاتا ہے کہ we take care of our people we take care of our students